اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ خریت سے ہوں گے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں آتف مرزا آپ کا انگلیش ٹیچر بچوں اس ویڈیو میں لیسن نمبر نائن All is not lost یعنی سب کچھ زائع نہیں ہوتا سب کچھ بے سود نہیں ہوتا اس سبق کی ویکیبلری اس کے ورڈز میننگ انگلیش سے اردو زبان میں وہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں بچوں آج کی ویڈیو میں ہم بڑی تفصیل کے ساتھ اس لیسن کے ورڈز میننگ ڈسکس کریں گے تو چلیے آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے ٹائٹل کو دیکھتے ہیں All is not lost Lost در حقیقت lose کی second اور third فارم ہے ٹھیک ہے lose, lost, lost اس کا مطلب ہوتا ہے زیا, بے سود, بے مانی یا گوایا ہوا, کھویا ہوا beginning ابتدا آغاز یا شروعات پروفیشن پیشہ روزگار انٹینسیو کیر یونٹ جسے آئی سی یو بھی کہا جاتا ہے یہ ہاسپٹلز میں ایک وارڈ ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے یعنی انتہائی نگداشت کا یونٹ یا مرکز نیورولوجیکل وارڈ یعنی آسابی علاج کا وارڈ پروفیشنل پیشہ ور ملازم آپ دیکھ رہے ہیں میں نے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو بھی ڈسکس کیا ہے wish حسرت کرنا آرزو کرنا یا خواہش کرنا excited یہ excite کی second اور third form ہے excited کا مطلب ہوتا ہے پرجوش ٹھیک ہے جبکہ excite کا مطلب ہوتا ہے پرجوش ہونا یہ present indefinite tense میں اور future indefinite tense میں ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے جبکہ excited past indefinite اور perfect tenses میں ورب کی حصیت سے استعمال ہوتا ہے quick جلدی فوری یا تیز recovery صحت یابی شفایابی یا صحت یابی devostating طبعہ و برباد کر دینے والے accidents حادثات pain یہ pain کی second اور third form ہے بچو یہاں پر pain ایک ورب کی حصیت سے استعمال ہوا ہے اس وجہ سے اس کی farms use ہوئی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں pain کے ساتھ e ڈی لگا کر اس کی farms بنی ہوئی ہیں اگر ہم اس کو noun یعنی اسم کی حصیت سے سمجھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے درد یا تکلیف لیکن جب ہم اس کو ورب کی حصیت سے سمجھتے ہیں تو اس کا معنی بدل جائے گا جیسے دیکھئے pain کا مطلب ہوتا ہے تکلیف محسوس کی غم اٹھایا جبکہ pain کا مطلب ہوتا ہے تکلیف محسوس کرنا یا غم اٹھانا کیونکہ یہ اس کی second اور third farm کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس لیے اس کو یہ اٹھانا جو ہے یہ اٹھایا میں بدل دیا گیا ہے nurse دیکھ بھال کرنا علاج کرنا ٹھیک ہے یہ بھی ورب کی حصیت سے استعمال ہوا ہے ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ nurse کا مطلب دایا ہوتا ہے یعنی جو کہ hospitals میں nurses وغیرہ ہوتی ہیں ان کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے لیکن جب ہم اس کو ورب کی حصیت سے لیتے ہیں تو اس کے معنی بدل جائیں گے جیسے دیکھ بھال کرنا علاج کرنا پالنا پوسنا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے struck صدمہ دینا صدمہ اٹھانا یا پیٹنا acute شدید سخت neurological آسابی ڈس آرڈر بیماری مرض روگ یا دکھ beside نزدیک یا پاس sever سنجیدہ سخت یا شدید wondered یہ wonder کی second اور third form کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہے تاجب ہوا حیرانی ہوئی جبکہ wonder کا مطلب ہوتا ہے تاجب ہونا حیرت ہونا یا حیرانی ہونا ٹھیک ہے spinel read کا یا read کی ہڈی received یہ receive کی second اور third form ہے received کا مطلب ہوتا ہے مبتلا ہوا اچھا یہاں پر اس کا مطلب مبتلا کے sense میں لیا جائے گا ویسے اس کا مطلب قبول کرنا یا کسی چیز کو وصول کرنا اس معنی میں لیا جاتا ہے یہاں پر اس کا معنی بدلا ہوا ہے ٹھیک ہے مبتلا ہوا جبکہ receive کا مطلب ہوتا ہے تحمل ہونا یا مبتلا ہونا injury زخم نقصان چوٹ یا صدمہ lifeless بے جان بے حرکت مدھوش بھی اس کا مطلب ہوتا ہے tried یہ try کی second اور third form کے طور پر استعمال ہوتا ہے tried کا مطلب ہے آزمائی ٹھیک ہے جبکہ try کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا یا آزمانا several کئی ایک مختلف یا بہت سی exercises ورزشیں ورزشیں یا حرکات و سکنات اس کا مطلب مشکیں بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے وین بے فائدہ لا حاصل یا بے سود وائس صدا آواز یہ بہت سمپل سے میننگز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو زیادہ تر میننگز پہلے سے ہی پتا ہوں گے لیکن میں نے ان میننگز کو اس لیے پک کیا کیونکہ یہ ایک سیکونس کے ساتھ آپ کے ٹیکسٹ میں لکھے ہوئے تھے اگر آپ میں سے کچھ بچے میننگز پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت ہی آسانی ہوگی near and dear عزیزو اکارب activate حرکت میں لانا متحرک کرنا might یہ may کی second اور third form ہے might کا مطلب ہے ہو سکتا تھا ممکن تھا کیونکہ یہ ماضی میں استعمال ہوتی ہے اس وجہ سے thai use ہوا ہے جبکہ may present میں استعمال ہوتی ہے اور future indefinite میں استعمال ہوتی ہے تو اس کا ہو سکتا ہے ممکن ہے یا خدا کرے یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے لکھا ہے nearly تقریبا یا قریب قریب certain یقینی ایک خاص helplessness helplessness بے چارگی آجزی یا مجبوری perhaps شاید ہو سکتا ہے کہ یا ممکن ہے امکان ہے بھی اس کا مطلب ہوتا ہے شاکڈ یہ شاک کی second اور third form کے طور پر استعمال ہوتا ہے شاکڈ کا مطلب ہے صدمہ پہنچا رنج ہوا یا دکھ ہوا تکلیف ہوئی جبکہ شاکڈ کا مطلب ہوتا ہے دھجگا دینا صدمہ پہنچنا یا رنج دینا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے ٹیکسٹ میں یہ شاکڈ جو ورڈ ہے یہ پیسے وائس ورب کی حصیت سے استعمال کیا گیا ہے اس وجہ سے میں نے اس کا معنی صدمہ پہنچنا یا رنج ہوا میں استعمال کیا ہے کلیگ ہم منصب ہم عوضہ ساتھی یا ہم پیشہ ہوپلیس نا امید مایوس یا بے توقع کمنٹ رائے تنقید یا تبصرہ تبصرہ آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ یوز کیا ہے پراسیس عمل حرکت دینا یا چلانا انشور یقینی صورت دینا یقینی بنانا پراپر مناسب معقول ٹھیک یا درست ایکسرسائز مشک کسرت کسرت ہندی میں کہا جاتا ہے ایکسرسائز کو ٹھیک ہے ورزش نارمل ٹھیک یا تندرست مین وائل اسی وقت اسی عرصہ میں اسی دور میں سینئر عودے میں بڑا واغڈ ان یہ در حقیقت ایک فریزل ورب ہے یہ واغڈ ان کی سیکنڈ فارم کی حسیت سے استعمال ہوتا ہے واغڈ ان کا مطلب ہوتا ہے پیدل چل کر اندر داخل ہوا جبکہ واغڈ ان کا مطلب ہوتا ہے پیدل چل کر اندر داخل ہونا ٹھیک ہے کسی کمرے کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب اس ہونا کو ہوا میں صرف اس ای ڈی نے بدلا ہے ٹھیک ہے آئیرانک یہ بچوں ماظرت کے ساتھ یہ اس کا میننگ یہاں پہ غلط ہے داخل ہو گیا ہے آئیرانک کا مطلب ہوتا ہے تنزیہ انداز میں ٹھیک ہے ریکریوٹ بھرتی کرنا یا داخل کرنا آپ دیکھ رہے ہیں یہ دراصل میننگز جو تھے جب میں ایڈجیسٹ کر رہا تھا تو نہ سمجھی یا لا پروائی کی صورت میں یہ میننگز جو ہیں یہ دو دفعہڈ ہو گئے ہیں حالانکہ آئیرانک کا مطلب میں نے جیسے آپ کو بتایا آئیرانک کا مطلب ہوتا ہے تنزیہ انداز میں ٹھیک ہے اٹینڈ نگرانی کرنا دیکھ بھال کرنا یا خدمت کرنا اس کا مطلب حاضر ہونا بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ وہ نہیں یوز ہوگا اپسیٹ فکر مند پریشان ایڈوائیس مشورہ صلاح یا تجویز نصیحت بھی اس کا مطلب ہوتا ہے لیو چھوڑنا ان اٹینڈڈ اکیلا یا جس کا کوئی دیکھنے والا نہ ہو سیم ظاہر ہونا نظر آنا دکھائی دینا اس کا مطلب لگنا یا گمان ہونا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے رائٹ انصاف ٹھیک یا صحیح میجر زبردست عظیم سفرد یہ سفر کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم کی حصیت سے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے سفرد کا مطلب ہوتا ہے برداشت کیا جھیلا جبکہ سفر کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنا جھیلنا ایک اور بھی اس کا مطلب ہوتا ہے مبتلا ہونا رنج اٹھانا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیمج نقصان صدمہ یا تکلیف سم ویر کہیں کسی جگہ ویدن میں یا اندر سے ونس ایک بار ذرا ایک بار ایک دفعہ بھی اس کا مطلب ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا ونس اپان اٹائم ایک دفعہ کی بات ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے سپوک یہ سپیک کی سیکنڈ فارم کی حصیت سے استعمال ہوتا ہے سپوک کا مطلب ہوتا ہے کلام کی آواز دی جبکہ سپیک کا مطلب ہوتا ہے بولنا کلام کرنا یا آواز دینا یہ تری فارمز آف تا ورب میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے سپیک سپوک اور تھرڈ فارم ہوتی ہے سپوکن ٹھیک ہے پلوزلی غور سے دھیان سے لکڈ یہ لک کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم کی حصیت سے استعمال ہوتا ہے لکڈ کا مطلب ہے نظر ڈالی نگاہ کی جبکہ لک کا مطلب ہوتا ہے نظر ڈالنا دیکھنا یا نگاہ ڈالنا بچو یاد رہے کہ لک ایسے چیزوں کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی اگر کوئی چیز ساکن ہے اگر کوئی چیز بے حرکت ہے ایک جگہ پہ کھڑی ہے منجمند ہے اس کو دیکھنے کے لئے ہم لک استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ ایسی چیزیں جو کہ حرکت میں ہوتی ہیں ان کو دیکھنے کے لئے ہم ووچ استعمال کرتے ہیں اٹر انتہائی سرپرائز حیرانی گھبراہٹ یا حیرت یہاں پہ حیرانی اور حیرت وہ آپ پک کر سکتے ہیں ریمارکڈ یہ ریمارک کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ارشاد کیا فرمایا کہا یا ذکر کیا جبکہ ریمارک کا مطلب ہوتا ہے ارشاد کرنا فرمانا کہنا یا ذکر کرنا اس کرنا کہنا کو اس کیا میں صرف اس ای ڈی نے بدلا ہے ٹھیک ہے آڈرز یعنی حکم فرمان شفٹ جگہ بدلنا منتقل کرنا جینرل وارڈ عمومی ہلکہ عام ہلکہ یا حصہ ہوپلیس لا علاج کیس حالت ماجرہ فکوہ یا معاملہ سپیرڈ خالی یا فالتو ریکویسٹڈ یہ ریکویسٹ کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم کے طور پر استعمال ہوتا ہے ریکویسٹڈ کا مطلب ہوتا ہے درخواست کی گزارش کی ارز کیا جبکہ ریکویسٹ کا مطلب ہوتا ہے گزارش کرنا درخواست کرنا یا ارز کرنا رسک خطرہ اٹھانا جوکھم اٹھانا کریئر دور زمانہ یا ملازمت ٹھیک ہے ویسے کریئر کے جو انیشیل معنی ہیں ان میں دور اور زمانہ آتا ہے لیکن ہم نے کریئر کے علامتی معنی جو ہیں وہ استعمال کرنا شروع کر دیئے ہیں ٹھیک ہے اس حساب سے اس کا مطلب ہوتا ہے ملازمت کا عرصہ ٹھیک ہے allow اجازت دینا منظور کرنا somehow کسی صورت یا طرح سے able اہل ہونا قابل ہونا یا کامیاب ہونا یہاں پر اس کا مطلب ہوگا کامیاب ہونا کیونکہ وہ بات کر رہی ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے پیشنٹ کو آئی سی یو میں رکھنے کے قابل ہو گئی یہ آپ کے ٹیکسٹ کی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو وہاں پہ اس کا مطلب تھا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو آئی سی یو میں رکھنے کے لیے کامیاب ہو گئی تو کامیاب ہونا یہاں پر اس کا جو معنی ہے وہ پک کیا جائے گا کنٹینیوڈ یہ کنٹینیو کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم ہے کنٹینیوڈ کا مطلب ہوتا ہے جاری رکھا بحال رکھا برقرار رکھا جبکہ کنٹینیو کا مطلب ہوتا ہے جاری رکھنا بحال رکھنا یا برقرار رکھنا قائم رکھنا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے فیلٹ یہ فیل کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم ہے یعنی فیل فیلٹ فیلٹ felt کا مطلب ہوتا ہے معلوم کیا دیکھا یا محسوس کیا جبکہ feel کا مطلب ہوتا ہے معلوم کرنا دیکھنا یا محسوس کرنا miserable خستہال مصیبت زدائیہ بدحال state حالت کیفیت اچھا جب ہم اس کو verb کی حصیت سے استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا ارض کرنا یہاں پر یہ ناؤن کی حصیت سے استعمال ہوا ہے اس لئے state کا مطلب حالت کیفیت کے حساب سے لیا جائے گا ویسے state کا مطلب ریاست بھی ہوتا ہے justify صحیح کرنا دلیل سے ثابت کرنا stance معاملہ حالت کیفیت یا احوال احوال حالت کی جمع ہے gradually رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ سے slight ہلکا سا تھوڑا سا یا ذرا سا یہ اب وہ بات ہو رہی ہے کہ جب writers کہتی ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ اس میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی آ رہی تھی اس لڑکی کی صحت میں وہ آہستہ آہستہ سے بہتر ہو رہی تھی ٹھیک ہے یہ اس پیراغراب میں word use ہوا ہے thrilled یعنی پرجوش lifted یہ lift کی second اور third farm ہے lifted کا مطلب ہوتا ہے اوپر اٹھایا یا بلند کیا جبکہ lift کا مطلب ہوتا ہے اوپر لے جانا یا اوپر اٹھانا یا بلند کرنا ٹھیک ہے possible ممکن ممکنہ یا امکان پذیر اٹیمٹ کوشش یا اقدام ریٹرنڈ یہ ریٹرنڈ کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم کی حصیت سے استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے واپس آیا یا واپس لوٹا جبکہ ریٹرنڈ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا یا واپس آنا یا لوٹنا frozen froze اور freeze یہ در حقیقت three forms of the verb ہیں یہ freeze کی ہی دونوں forms ہیں جیسے first form ہے freeze second form ہے froze اور third form ہے frozen میں نے آپ کو سمجھانے کیلئے یہاں پہ تینوں ایڈ کی ہیں دیکھئے frozen کا مطلب ہوتا ہے جمع ہوا منجمند ٹھیک ہے froze کا مطلب ہوتا ہے جم گیا منجمند ہو گیا freeze کا مطلب ہوتا ہے جمنا جم جانا منجمند ہو جانا ٹھیک ہے courage ہمت جرات بہادری یا دلیری happened یہ happen کی second اور third form کے طور پر استعمال ہوتا ہے happened کا مطلب ہے واقع ہوا پیش آیا گزرا ٹھیک ہے جبکہ happen کا مطلب ہوتا ہے واقع ہونا پیش آنا یا گزرنا سیورل چند کئی ایک پاپنگ اُبھرتے ہوئے جینٹل مولائم دھیما نرم یا آئیستہ یہ اس پیراگراف کی بات ہو رہی ہے جب رائٹر سپ کہتی ہے کہ میں کراچی سے ٹریننگ کے بعد واپس آئی تو میں نے دیکھا میرا جو پیشنٹ تھا وہ اپنے بیڈ سے غائب تھا تو میں دھیر سارے سوالات کے ساتھ وہاں پر کھڑی ہو گئی اور مجھے محسوس ہوا کہ میرے جو پاؤں ہیں وہ اپنی جگہ پہ فریز ہو گئے ہیں یعنی جم گئے ہیں تو وہ کہتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنے کندے پر ایک تھپکی محسوس کی بڑی ہی مولائم سی بڑی ہی نرم سی تھپکی محسوس کی اور انہوں نے جب واپس پلٹ کر دیکھا تھپکی دینا ٹرنڈ اراؤنڈ یہ ٹرن اراؤنڈ کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم کے طور پر استعمال ہوتے ہیں ٹرنڈ اراؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے پورا چکر یا ملنا ٹھیک ہے ٹرن اراؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے مو کو پھیرنے کا عمل یا ملنا بات ایک ہی ہے لیکن ماضی میں یا پرفیکٹ ٹینسز میں استعمال کرنے کے لیے ہم اس ٹرنڈ کے ساتھ اس ورب کے ساتھ ای ڈی لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے لیڈ بسر کرنا گزارنا کرپلڈ اپاہج اپاہج ویسے ہندی زبان کا لفظ ہے ٹھیک ہے اردو میں ہم کہتے ہیں مازور یا بے بس سٹل بے حصو حرکت خاموش ریکگنائز شناخت کرنا پہچاننا اس کے اور بھی معنی ہے جیسے تسلیم کرنا قبول کرنا ٹھیک ہے لیکن وہ الگ سینسز میں استعمال ہوتے ہیں یہاں پر جو اسوٹیبل ہیں وہ ہیں شناخت کرنا یا پہچاننا ویڈاوٹ کے بغیر کے بنا یا کے علاوہ کروچز لاتھیاں بساکھیاں گلیڈ باغ باغ ہونا خوش ہونا ایفرٹ کوشش جدو جہد محنت یا تگو دو چاروں ٹھیک ہے کوئی ایک پک کر لیں بیٹل لڑائی یا جنگ بور یہ بیر کی سیکنڈ فارم ہے جبکہ تھرڈ فارم ہوتی ہے بور تو یہاں پر بور کا مطلب ہوگا دیا یا لائا جبکہ بیر کا مطلب ہوتا ہے دینا یا لانا کانسیڈریبل قابل غور اہم یا ممتاز ہمبل آجز کرنا انکسار کرنا بچوں اگر ہم ہمبل کا مطلب ناؤن یعنی اسم کی حسیت سے سمجھیں تو اس کے معنی ہوں گے آجزی انکساری یا خاکساری یہاں پر ہمبل کے جو معنی ہیں وہ ورب کی حسیت سے لکھے گئے ہیں سینس احساس فہم اس کے اور بھی مطلب ہوتے ہیں جیسے کہ تمیز شعور گریٹیٹیوڈ سپاس گزاری شکرانہ یا شکر گزاری ٹو ورڈز کی طرف کی اور یا کی جانب یہ جو کی اور ہے یہ در حقیقت ہندی زبان کا لفظ ہے اور کا مطلب ہندی زبان میں سمت یا جانب کے لئے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے جو بچے مہاجر فیملی سے تعلق رکھتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ اور کا مطلب جانب یا سمت ہوتا ہے رینیوڈ زندہ دلی تازہ دم یا نیا سٹرینٹھ قوت تاوانائی یا مضبوطی تو سٹوڈنٹس اس کے ساتھ ہی اس سبق کی ویکیبلری اس کے ورڈز میننگ کا اختتام ہوتا ہے مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ لیکچر آپ کے لئے بہتی فائدہ مند ثابت ہوگا بچو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے اس سبق کی ٹرانسلیشن کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے مجھے آتف مرزا کو اجازت دیجئے اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ